جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما ہوں اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بحشانی صاحب بریسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر آپ کو شکریہ نا بریسٹر صاحب کل ایک بڑا اہم مائلسٹون تھا کہ بھارت کے اندر انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کا اپتاہ کیا اور پاکستان نے جو ہے وہ آلموسٹ اپنے جو پچیس سال ہیں اب ہو گئے اپنے نیوکلیر ویپنز کا ٹیسٹ کیا اٹھائیس مائی نائنٹی نائنٹی ایٹ کا دن تھا اور مجھو یاد ہے میں اسے چھوکہ تو ہم بچے تھے سکول جا رہے تھے تو میرا خیال ہے میں اپنی سمو سے لینے جا رہا تھا تو شور مچ گیا ہمارے شہر میں جی ہم نے نیوکلیر دماغے کر دی ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے اس وقت اس طرح کی چیزوں کا نہیں پتا تھا لیکن آبیسلی پھر میں نے ماسٹرز بھی کیا نیوکلیر نون پرولیفریشن میں اور پتا چلا یہ کیا ڈیویٹ ہے اور آپ بھی ساری بات آپ کا بھی سار ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان چیزوں کی سر میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا جو امپورٹنٹ کوسٹن ہے نیوکلیر جو ہے ویپنز جس نے پاکستان کو ایک کلٹی میٹ سیکیورٹی دی کمپریہنسیف سیکیورٹی سارا کچھ لیکن سر میرا کوسٹن آج آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ہمن سیکیورٹی اور ملٹری سیکیورٹی کے درمیان بیلنس کیوں پیدا نہیں کر سکا ہم نے ایک یہ تو اچھیو کر لیا کہ جی ہاں ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے اور ہم نے اس کے حوالے سے سٹریٹیجک سٹیبیلٹی اچھیو کر لی میزائل پروگرام کنونشنل ملٹری باقی سارا کچھ ائر فورس نیوی سب کچھ کر لیا لیکن نہ ہم اپنا ڈیفینس نانسٹیٹ ایکٹرس کے مقابلے میں کر سکے اس کو تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں لیکن ہم جو ہے وہ ہمن سیکیورٹی پر کیوں توجہ نہ دے سکے پاکستان کی سیاسی اچرافیہ ملٹری جنرلز بھی اس دوران آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آج پتا چلتا ہے دوہزار تئیس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیفینیشن سیکیورٹی کی بدلنی چاہیے اور جس طرح کوویڈ آیا یہ اور بہت سارے چیلنجز آئے تو پتا چلا کہ اب جو یہاں سوشل سیکیورٹی سوسائیٹیل سیکیورٹی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے جب عبادی بڑھ جائے جب مایگریشنز ہونی شروع ہو جائیں جب اتنی اس طرح کے چیلنجز بڑھ جائیں تو انسانوں کو اگر خوراک نہ ملے تو وہ بھی ملک کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں تو سر سوال میرا یہ ہے کہ ملیٹری سیکیورٹی اینڈ ہیمن سیکیورٹی میں پاکستان بیلنس کیوں پیدا نہ کر سکا سر آپ اس سوالے سے کیا دیکھتے ہیں اور اپنے نیوکلر ویپنز کے حوالے سے بتائیں اس ٹیسٹ کو یا دیکھیں جی اس ایم بیلنس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ آج بھی جو ہے نا ایک سکیورٹی سٹیٹ ہی ہے اور یہ نیوکلر بنانے کی ایک وجہ بھی یہی بات بنی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو آہ شروع دن سے لے کے ایٹلیس سکسٹیز سے تو ایک جو ہے وہ سکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے آہ جس کے نتیجے میں ظاہرہ کنسنٹریٹ کیا گیا بنیادی طور پہ نیوکلر ویپنز ڈیولپ کرنے کے لیے تو اس کے نتیجے میں ظاہرہ یہ بن گئے تو اب یہ ملک میں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک میٹر آف پرائیڈ ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ اب اسکیورٹی کا ایک تفض کی زمانت ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا ایک سیمبل ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کا جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ آپ اس کو جس کھاتے میں بھی ڈالیں آہ اس وقت پاکستان کی سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان جو فنڈا منٹل فنڈا منٹلز ہیں اپنے سیٹیزنز کو کی دیکھ بال کے لیے اس میں جو ہے مکمل طور پہ فیل ہوا ہوا ہے آپ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جو آپ کے شہری ہیں آہ ان کا جو تفض ہے ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا کوئی ٹین پرسنٹ بھی جو ہے وہ آپ نے ڈیلیور کیا لیکن این اسی وقت جو ہے آپ نے سکیورٹی کے فرنٹ پہ آخری عادقراز کر دی جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ میزل بھی بنا دیئے ٹینک بھی بنا دیئے اور نیوکلئر اتھیار بھی بنا دیئے اور ثابت کر دیا کہ جی اب ہم اتھیار ہیں تباہ کرنے کے لیے یا تباہ ہونے کے لیے تو یہ بنیادی طور پہ ایڈ سیلف جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ سپیکس ایڈ سیلف کہ یہ بنیادی طور پہ ایک پالیسی کا محضر ہے جو پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم میں ایڈابٹ کی اور پھر آگے نسل در نسل منتقل ہوتی رہی مثلا فار ایگزمپل اس کی بنیاد زلفقار علی بھٹو کو سمجھا جاتا ہے اور کریڈٹ لینے میں میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اس فرسط میں شامل ہیں حالانکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپ ڈیفرنس دیکھ لیں اہرہ والے سے کہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے نظریات میں آؤٹ لوک میں ہر چیز میں لیکن انہوں نے ایک مشترکہ چیز جو ہے وہ ڈونڈ لی جو بنیادی طور پہ انہوں نے سمجھا کہ جی یہ ہمارے لیے ایک امپارٹن ترین چیز ہے جس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ ذلفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ گاز کانے والا ڈائیلاگ ہو یا نواز شریف کا یہ کہنا کہ مجھے کلنٹن نے پتہ نہیں کیسی کیسی جو ہے وہ دی تھی آفریں اور میں نے ریجیکٹ کر دی اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جینے کے اسباب ہیں یہ مرنے کے اسباب نہیں ہیں کہ اگر آپ نیوکلئر اتھیار یا میسل یا اس طرح کی چیزیں اس مقصد کے لیے بنائیں کہ یہ مرنے کے اسباب ہیں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کے خزانہ خالی کر کے عوام کا پیٹ کاٹ کے ان کو فاکو مار کے ان کو تعلیم سے محروم کر کے ان کو صحت کی ضروریات سے محروم کر کے ان کو زندگی کی تمام جو چیزیں جو باقی دنیا کے شہری انجائے کر رہے ہیں ان سے محروم کر کے تو آپ جو ہے وہ ایک اتھیار بنا دیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے اور اب ہم پہ کوئی عملہ نہیں کرے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فیمی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سیٹیزنز آپ کے شہری جو ہیں ان کو حقوق اصل نہیں ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس طرح کے اتھیار آپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی useless قسم کی چیز بن جاتے ہیں بلکہ liability بن جاتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی example جو ہے آپ کے سامنے Soviet Union کی ہے Soviet Union جب اپنے عروج پہ تھا تو اماریکہ سے اس کے پاس نیوکلئر اتھیاروں کی تعداد زیادہ تھی نیوکلئر technology اور اس سے جڑے ہوئے دیگر ذرائے اس کے پاس زیادہ مضبوط تھے اس کی فوج جو ہے وہ عدی اعتبار سے جو ہے وہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ بلکہ پورے ویسٹ کے مقابلے میں تھی ایرچیز اس سطح پہ تھی لیکن آپ یوں دیکھیں کہ جب Soviet Union ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو کوئی defense کی طرف سے کوئی خطرہ لاک ہو گیا تھا یا امریکہ نے یا کسی western world نے ان کو ان پہ عملہ کر دیا تھا بلکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے عوام کو ایک ایسی سطح پہ پہنچا دیا تھا کہ جہاں پہ عوام کے جو fundamental rights ہیں ان کے democratic rights ہیں اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو وہ address کرنے میں ناکام رہے اور انتیجے کے طور پہ جب اس کا فال آٹ ہوا تو اس میں نیوکلئر ہتھیاروں سمیت لاکھوں کی تعداد میں میزالوں سمیت اور تیارے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ عوام میں بکھر گئی حالانکہ Soviet Union کا جو economic ڈانچا تھا اس کو اور پاکستان کو آپ کہیں compare نہیں کر سکتے Soviet Union جو ہے وہ دنیا بہر میں ہے جو donations دیتا تھا اور جو امدادیں دیتا تھا اور جو پیسے خرج کرتا تھا وہ اس کے اپنے internal budget سے دھگنا تھا یہ بہت سارے لوگ کو نہیں بتا وہ سمیتے ہیں صرف امریکہ پیسے دیتا رہا ہے یہ Soviet Union جو ہے وہ پورا جو eastern بلاگ تھا یہ انگری بلگاریا چیکو سلواکیا پولینڈ یہ یوگوسلاویا ایکس یوگوسلاویا یہ جتنے پوری party ہے مشروع کی یورپ کی اس سے لے کے تو لاتن امریکہ تیک اور یہ پاکستان انڈیا جسے ملکوں تک جو ہے وہ بہت بڑے پیسے جو ہے بھی یہ ہیں امداد کی شکل میں ٹیکنالوجی کی شکل میں دیگر چیزوں کی اس میں تو وہ کوئی اکانومی کے حوالے سے بھی اتنا جو ہے وہ نیچے نہیں تھا پرابلم یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس issue کو address کرنے میں ناکام رہے کہ عوام کے جو democratic fundamental rights ہیں ان کو کیسے address کیا جائے اب پاکستان کی situation یہ ہے کہ پاکستان کو آپ کسی ایک شعبے میں اٹھا کے دیکھ لیں اور دنیا میں اس کی rating check کریں اس کی جو جو کسی بھی سطح پہ مقابلہ تن آپ اس کا جائزہ لیں وہ صحت ہے تعلیم ہے غربت کی سطح ہے ان سب چیزوں میں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ آخری numberوں پہ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کو کارکردگی کسی قسم کی کوئی start ہی نہیں ہوا ابھی آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ کوئی start ہی نہیں ہوا اس کی وجہ میں آپ کو سیدھی سیدھی بتاتا ہوں کہ پاکستان نے جو ہے وہ willfully اور بالکل criminal way سے میں اس کو کہوں گا کہ عوام کے جو وسائل ہیں ان کو security state پہ خرج کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ظاہر ہے عوام جو ہے انہوں نے سفر کیا اور اب کر رہے ہیں میں کیوں کہتا ہوں کہ willfully ظاہر ہے انہوں نے policy بنائی یہ جو جدید دنیا میں جدید liberalism جس کو آپ کہتے ہیں یہ جدید جو ہے capitalism اور post capitalism کا لفظ بھی اب آپ use کر لیں یہ جو نظام سارے ہیں جہاں پہ کہ اس طرح کی right wing قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک ہی اتھیار ہوتا ہے distribution of wealth کا وہ ہوتا ہے budget budget بنیادی طور پہ ایک جو ہے tool ہے redistribution of wealth جس میں آپ بیٹھ کے تو آپ کی parliament یہ جائزہ لیتی ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں کتنے طبقات ہیں ان کی socio economic situation کیا ہے ان میں سے غریب کتنے ہیں غربت کی سطح سے نیچے کتنے گرے ہوئے ہیں بھوک نم کا شگار کتنے لوگ ہیں تعلیم اور روزگار سے محروم کتنے لوگ اور پھر ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ budget بنا کے تو وہ budget allocate کرتے ہیں کہ فار example جی ہماری 40% population جو ہے وہ below the poverty lines ان کی گزار رہی ہے تو ہم ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ان پہ لیے کتنے پیسے رکھیں ان کے لیے آپ پیسے رکھیں جناب دس کروڑ اور آتھیار بنانے کے لیے آپ جو ہے اس کی کوئی کیا بھی نہ رکھیں بلکہ budget کا 40% آپ رکھ لیں اور وہ بھی جو سامنے allocate کریں بعد میں مختلف مددوں میں جو آپ اس پہ خرج کریں تو کرتے کرتے آپ 80% تک چلے جائیں یا 90% اور باقی 10% budget کو لے کے تو آپ جو ہے عداد و شمار کے گورک دندے میں پڑے لیں رہے ہیں اور کام کو بحکوف بناتے رہے ہیں یہ کام ہوا ہے پاکستان کے ساتھ گزشتہ 40-50 سالوں میں جس کے انتیجے میں یس جو کچھ میسل بن گے کچھ اتھیار بن گے کچھ آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے وہ کیا کہتے ہیں جن کو شیخ رشید کہتا ہے وہ جناب ٹیکٹیکل 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 بنا لیے لیکن دوسری طرف آپ نے کام کا جو ہے علیہ بگاڑ کے رکھ دیا اس وقت دنیا میں بھوک ننگ بے روزگاری مایوسی میں پاکستان جو ہے اس کے مقابلے میں افریقہ سے بھی کوئی آپ ملک ڈونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا تو یہ ایک چیز جو ہے ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک سکیورٹی سٹیٹ رہی ہے اور اب بھی جو ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ سکیورٹی سٹیٹ کی پالیسیز ہیں اور اب بھی عوام کو جو ہے وہ وہ ایسیت نہیں دی جا رہی ہے جس کی وہ کسی نہ کسی ہر اعتبار سے حق دار ہے مثل میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کل آپ کے یہ کانسٹیٹیشن کی بحث چہر رہی ہے کہ جی بڑے سینسیٹیو جی چودان میکو الیکشن نہیں ہوئے کانسٹیٹیشن وائلیٹ ہو گیا جی کانسٹیٹیشن یہ کہہ رہا ہے جی آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کانسٹیٹیشن کے باقی دفعات پڑیں کہ وہ عوام کے بارے میں کیا کہتا ہے صحت اور تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے بھوک اور ننگ کو مٹانے کے لیے کیا کہتا ہے شہریوں کی عزت نفس اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ نے تو نائنٹی نائن پرسن کانسٹیٹیشن کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا نہ کسی پارلیمنٹیرین نے نہ کسی دانشور نے نہ کسی اینالیسٹ نے اور ایک شیک لے کے آپ جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں جی کہ یہ نہیں ہو گیا تو قیامت آگئی تو یہ جو منافقانہ قسم کا ارتزادات سے بھرا ہوا ایٹیچیوٹ ہے اس کی موجودگی میں آپ جتنے نیوکلیئر مرضی بنا لیں اس میں جو کسی کام کی جو اٹھان ہوتی ہے اور اس کی جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کی جو اپٹیمیزم ہوتا ہے وہ آپ کریئیٹ نہیں کر سکتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں برست صاحب ہم وہ آپ نے صحیح کا خوبصورت بات کی کہ وہ جو نائنٹی نائن پرسنٹ کانسٹیشن کے جو آرٹیکل ہیں ان کو ہم لیفٹ نہیں کراتے اور جو ہماری مرضی کی جو چیز ہے اس کو ہم پکڑ گئے اور ساری سٹیٹ اس پر لگی ہوتی ہے تو ہم نے وہ لارجلی پھر دیکھا کہ جو حربت اور جو میں آپ نے بلکل صحیح کہ اگر انڈیکیٹرز دیکھیں تو پوری جو ڈیفرنٹ قسم کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں انڈیکسز ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جو ہمین سیکیورٹی ایڈوکیشن ہو جسٹس ہو اور بہت ساری اور چیزیں جس سے پتا چلے گا کہ کیا مستقبل ہے ہمارا یا ہماری ہم کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں جس کو دنیا دیکھ کے ہمیں بتاتی ہے یہ کیا اور ہے ایون کے پاسپورٹ کا دیکھ لیں کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں کیسے رینک کرتا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم ہماری ویلیو کیا ہے آہ تو ازاری بات ہے پھر ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہی ہے بڑے سب راستہ کیا ہے کیا راستہ کیا ہے دیکھیں جو وہ لوگ جنہوں نے اس نیرٹیو کو پرموٹ کیا آگے سے پھر وہ کچھ انٹرسٹ گروپ کو ساتھ ملا لیتے ہیں جن کی اوپینین میکر ہوتے ہیں وہ میڈیا میں ہوں بروکریسی میں ہوں باقی جگہوں پہ ہوں ایون کے سیبل سسائیٹی میں معاشرے میں ان کو وہ ساتھ ملا لیتے ہیں اور کبھی پیار سے کبھی زبردستی سے کسی طریقے سے ایک ہی بیانیاں جو دنیا میں آکے چلتے ہیں ہماری جو پلیٹیکل کلاس ہے اس کی تو تماشا ہم نے دیکھ لیا ہے اب تو چین امریکہ یوے دبائی سارے ہی آکے کہتے ہیں بھئی رام سے بیٹھ کے کوئی اپنے چار دن اور ساڑھے پنجابی کہنے نے اپنے دانے سے پالو پہلا اپنے پڑھولے ہیں جو دانے سے پالو بعد دول لے آجے پہلا اپنے پیسے سے کٹھے کر لو اب تو ہمیں دنیا بھی کہے جو بسا پھر وے فورڈ کیا ہمارے پاس کیا آپ نے سویٹ یونین کی جو مثال دی وہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح وہ بند گلی میں چلے گے اور ان کے پاس آپشنز جو تھی وہ ختم ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جس طرح سیکیورٹی کو بہتر کیا گیا اسی طرح اب سٹیٹ میں جس طرح جو امپورٹنٹ ادارے ہیں ہمارے انہوں نے باقی جو ادارے ان کا بھی ٹیک آور کر لیا ہوئے تو آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر کر پڑیں گے جس طرح ایکانومی کا بھی ٹیک آور ہے پارلیمنٹ کا بھی ٹیک آور ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیزیں بہتر ہو پائیں گی یا اسی طرح جو ہے وہ جھگڑے چلتے رہیں گے اور کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا اس میں ابھی آکے آپ کدھر دیکھتے ہیں پاکستان کی سیچویشن کو کیونکہ زیادہ تر جو جو ہمارے باقی ادارے بھی ہیں وہ بھی ڈومینٹ ہو گئے ہیں بایدہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں جی اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیکیورٹی کی یہ سیچویشن اس لیے بنی ہے کہ اس پہ جو وسائل خرچ ہوئے ہیں وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ وسائل کام کے یا ملک کے یا ریاست کے جو ہے آپ نے ڈائیورٹ کی یہ سیکیورٹی کی طرف تو کبھی کسی نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا کہ ہمیں ایٹم بم بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں یا کوئی میسل بنانے کے لیے یا ٹینک بنانے کے لیے پیسے ہیں یا نہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ کوئی سکول بنانے یا یونیورسٹی بنانے یا ہاسپیٹل بنانے کے لیے آپ کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی کہ پیسے کہاں سے آنے تو یہ کیا ہے سیکیورٹی سٹیٹ is at conflict with welfare state اور welfare state سے بالکل مائل زبان میں یہاں مراد یہ ہے کہ عوام کے جو ضروریات اور ان کی جو حقوق ہیں اور ان کے جو مفادات ہیں اب یہاں عوام کے مفادات آپ کی سیکیورٹی سٹیٹ کے مفادات سے ٹکرا رہے ہیں یہ کرتے ہی طور پہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے یہ کوئی عوام کے مفاد کی چیز ہے not at all یہ بالکل غلط policy ہے اور یہ بالکل غلط سوچ ہے میں تو خیر ذاتی طور پہ دنیا میں nuclear جو ہے کہ پیدا کرنے یا بنانے یا استعمال کے سخت خلاف ہوں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے موت کے اسباب ہیں یہ کوئی زندگی کی چیزیں نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے اس کا اطلاق سارے ملکوں میں ہوتا ہے کسی ایک پہ نہیں ہوتا کہ جی چلیں ایک کے پاس ہے تو ٹھیک ہے دوسرے کے پاس کیوں ہے یا پاکستان کے پاس کیوں ہے اور اور انڈیا کے پاس کیوں نہیں ہے یا انڈیا کے پاس کیوں ہے تو پاکستان کے پاس کیوں یہ تو ایک دوسری بات لیکن میں بنیادی طور پہ اس سارے آہ جو آتھیاروں کی دوڑ ہے خواہ وہ نیوکلئر ہوں یا کانونشنل ہوں میں ان کے خلاف ہوں لیکن اس اپنی میں ذاتی رائے سے ہٹ کے تو جو چیز میں دیکھتا ہوں غیر جنبداری سے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی سٹیٹ کا ڈانچہ ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی ویل فیر سٹیٹ کے بنانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے رکاوٹ اس لیے ہے کہ آپ اس کا دیکھیں بیجٹ میں نے کہا اب انقلاب تو لا نہیں رہنا انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قوت ملک پہ قابض ہو کے تو پوری دولت کو اپنے آتھ میں لے کے کسی سے پوچھے بغیر وہ ری ڈسٹریبیشن آف ویلت کرتی ہے تو وہ اس میں کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا کہ یہ پیسے آپ کہاں لگا رہے ہیں یہ کہاں کیونکہ وہ ایک ریولوشن لیکن آپ جب ایک سٹیٹ چلا رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ڈسٹریبیشن آف ویلت کا وائد ذریعہ بیجٹ ہے بیجٹ پیش کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ ہے کہ آپ یہ سکیورٹی سٹیٹ کا حصہ لے کے تو عوام پہ خرج کریں ظاہر ہے اس میں آپ بل پیش کریں گے نا پارلیمنٹ میں اور بیجٹ پیش کریں گے تو آپ کہیں گے لین جی ہم نے سکیورٹی سٹیٹ تو بنا لی اب ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ اب سب کو سب سے خطرہ ہے تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اس پہ جو آفیشلی تھارٹی فائی پرسنٹ بیجٹ خرج کر رہے ہیں اس کو ہم آف کر دیتے ہیں آج سے اور یہ جو تھارٹی فائی پرسنٹ ہم نے یہاں سے کاتا ہے یہ اٹھا کے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں یا ہم تعلیم پہ لگا دیتے ہیں تو پیسہ یہاں سے آئے گا تو وہاں جائے گا نا بیجٹ کیا ہے پیسہ یہاں سے اٹھا کے وہاں وہاں سے اٹھا کے وہاں چونکہ اوپر سے کوئی بوری تو نہیں گرتی نا وہی سزانہ ہے جس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وائزلی اور تھارٹ فولی اور پورے جناب اکلمندی کے ساتھ اب کیا آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی سیکیورٹی والے کہیں گے کہ نہیں نہیں جی یہ تو ہمارے کس طریقے سے آپ نے بجٹ کاٹ دیا ہم تو چل ہی نہیں سکتے تو اس لیے ایک ڈیمارکریسی کے اندر عوام کے مفاد کے لیے ڈیسیجن کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی پارلیمنٹ آپ کا قانون ساز ادارہ یا آپ کے منتخب نمائندے اس قابل ہیں کہ وہ سیکیورٹی سٹیٹ کو لگام دے سکیں فار اگزمپل یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ ہے تو وہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اس دفعی بجٹ پہ جس کو دوسرے الفاظ میں دفعی نہیں بلکہ آپ ایک کوئی اور نام دے سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں چونکہ دفع کی بھی ایک عد ہوتی ہے نا تو آپ پوری دنیا کراس کر کے دوسرے سرے پہ چلے جائیں تو وہ پھر دفع نہیں بن جاتا بلکہ کچھ اور رہ جاتا ہے تو ٹریلینز آف ڈالرز پہ کبھی کسی نے سوال کیوں نہیں اٹھایا یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ میں اس لیے کہ وہاں جب بجٹ پہ بیعث ہوتی ہے اور جو طبقہ جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے جی ہمیں ہیلتھ پہ اس سال اتنے پیسے چاہیے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے جی ہم یہ پیسے کیسے دیں جس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سب سے پہلے اپنی ویلفیر سٹیٹ کو کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹریلینز لگائیں یا بلینز لگائیں اس پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو سکیوٹی پہ خرچ کرتے ہیں تھائٹی فائی پرسنٹ تو منیمیم ہے اس کے بعد مختلف مدوں میں ہیں اور مختلف آلات و واقعات اور ضروریات کے مطابق جو مزید آپ بجٹ دیتے ہیں وہ ملا کے یہ بہت بڑی جو ہے وہ چنک بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تعلیم صحت خوراک اور یہ جو دوسری بیماریاں اور بنیادی ضروریات ہیں ان سے لنے کے لیے یا عوام کو عربت سے اٹھا کے اوپر لانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ایک ایسی سٹیٹ میں جس کے پاس وائد اتھیار ری ڈسٹیبیشن آف ویلس جو ہے وہ ہے بجٹ اب جس ملک میں پارلیمنٹیرین کو اس طریقے سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہو کہ تم یہ پارٹی میں جاؤ اور یہ پارٹی چھوڑ دو اس پارٹی سے بھاگ جاؤ اس میں پریس کانفوس کر دو اور وہ ایکزیکلی وہی کریں تو وہاں پہ بجٹ جیسے ایشیوز پہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے یہ ویلفیر سٹیٹ بنانی ہے تو اس پہ وہ بیس کریں گے اور وزیر خزانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ جناب ادھر سے بجٹ کارٹ کے ادھر الوکیٹ کرے تو یہ تو ممکن نہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ ٹریجٹی یہی ہے یہ جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں یہ سب آتی کے دونت ہیں یہ ایک پرسنٹ جو ہے پاپولیشن جو جس سے آتے ہیں اسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سب مل جل کے آپس میں بانٹتے ہیں اس کی کتنی ایگزمپلیں میں آپ کو دے دوں یہ ابھی ابھی جو ججز کی تنخواہیں سامنے آئی تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جج کو خرید نہیں سکتے اس کو رشوت نہیں دے سکتے ٹھیک ہے رشوت رکوانے کے لیے آپ نے اس کو ملینز بھینکنے شروع کر دی یہ سالانہ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس نے اس سال میں کیا کیا پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے بلاکیج کیسز کا لوگوں کی تیسری تیسری نسل عدالتوں کے باہر گھوم رہی ہے انصاف کی تلاش میں نہ ان کے کیس لگتے ہیں نہ ان کو تاریخ ملتی ہے نہ ان کو کوئی امید دلائی جاتی ہے اور آپ ججز جو ہیں وہ اتنی بڑی تنخواہیں اس لیے لیتے ہیں کہ ہم رشوت نہیں لیں گے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا یہ یہ ہے آپ کا سسٹم جو بنیادی طور پہ سخت قسم کی فرسودگی اور سخت قسم کی ناانصافی یہ عدالتوں کے اندر کی ناانصافی آپ دیکھ لیں کیا کسی جج نے یہ وضاعت آپ کے سامنے کی تیس سالوں میں کہ ہماری ریٹنگ جو ہے وہ دنیا میں اتنی نیچے کیوں ہے ہر بات پہ وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنا دیتے دوسرے اڈواز میں تو کیا یہ اس بات کا جواب کون دے گا عدالت کا کوئی پیادہ کہ بھائی ہماری یہ جو ریٹنگ ایک سو انا تیس تیس میں نمبر پہ آتے ہیں کہ یہ کوئی نمبر ہی نہیں ہوتا ہم تو ایسے گین رہے تو کیوں آتے ہیں جب ہماری تنخوہیں ہمیں بریف کیس بہر بہر رکے تو گہر لے جانے پڑتے تو یہ عالت ہے اس لیے جناب اس کے لیے بہت بڑا ایک جو ہے نا بنیادی ایک فنڈامنٹل قسم کی جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے اس سسٹم کے اندر بلکل صحیح کا آپ نے برسا یہ فنڈامنٹل تبدیلی کی ضرورت ہے اور جو اصل جو مسئلہ ہے وہ لوگ جنہوں نے بات کرنی ہے نیگوشیئیٹ کرنے ہیں اور جنہوں نے مستقبل طے کرنا ہے کہ ہم نے سیکیورٹی سٹیٹ بننا ہے یعنی کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے بجٹ کی الوکیشن اور فائنینس کو جو ایکوٹیبل اس کی ڈسٹیبیشن کرنی ہے وہ خود کمپرومائز ہوئے ہوئے ہیں تو وہ پھر بات تو کیسے وہ ہماری بات جا کے پارلیمنٹ میں کریں گے تو یہ تو ذاری بات ہے لارجلی ایک پلیٹیکل کلاس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو مینج کرتے ہیں اور مستقبل میں لے کے چلتے ہیں باقی پھر ویسے تو جو چل رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا انفرچنیٹلی ساری الیڈ جو ہے وہ کمپرومائز قسم کی پوزیشن میں ہیں بریشتر حامد پرشانی صاحب سارے سپلے یہ ٹاکڑی ہے ہر پیشن کیا ٹاکڑی